پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے بعد مہنگائی کو پر لگ گیا ہے کراچی کے ڈیری فارمرز نے دودھ ایک سو چالیس روپے فی لیٹر فروغ کرنے کا اعلان ریٹ واپس نہیں لیں گے نہیں لیں گے نہیں لیں گے یہ خواہ دکانیں سیل کر دیں اگر کمیشنر صاحب ہم سے بات کریں گے تو کئی نہ کئی چیزیں درمیان میں ہم کر لیں گے بس صورت دیگر ہم مزید پندرہ روپے کا اگلے ماہ اضافہ کریں گے اور آپ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے کہ ہم میران آئی وے ہم ریلوے ٹریک ہم نیشنل آئی وے سپر آئی وے پہ بیک وقت بینسل آئیں گے اور پورا بلاک کر دیں گے اگر ہم پہ انہوں نے بے تاشا اور ناجائز پریشر ڈالا کمیشنر کراچی نے دوسری جانب کمیشنر کراچی کے ہدایت پر چند دکانداروں کے خلاف کاروائی کی گئی شہر بھر میں صرف چھے اتر دکانوں پر چند ہزار روپے کے جرمانی کیے گئے شاکر گجر سمیچ چند ایک دکانداروں کو حراست میں بھی لیا تاہم کچھ دیر بعد رہا کر دیا جبکہ شاکر گجر کا کہنا ہے کہ ان کو حراست میں نہیں لیا گیا اور وہ گھر پر موجود ہیں پاکستان میں دودھ کے لیے ترس رہی ہے جنتا پاکستان اس سمیں آرتک سنکٹ سے جوج رہا ہے اور لگاتار بڑھتی مہنگائی سے جنتا کی پریشانیاں دنوں دن بڑھتی جا رہی ہیں پاکستان کے ایک اکھوار کے انسار بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول سے زیادہ دودھ کے دام ہو گئے ہیں اور جنتا کو اپ ڈیٹھ سو لیٹر سے زیادہ کی قیمت پر دودھ مل رہا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کے لیے ایک نیا پاکستانی ویڈیو لے کے آئی ہوں تو ایک بار بیڈیو دیکھئے اور اگر آپ کو بیڈیو اچھا لگے تو بیڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور بیڈیو کو شیئر کریں میں ملتی ہوں آپ کو بیڈیو کے آخر میں تو ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی اسی پر مزید بات کریں گے کراچی میں ہمارے نمائندے شیراز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز یہ بتائے گا کہ حکومت کے جانب سے کوئی موستر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا ہے اور شہری ابھی بھی مہنگا دودھ خریدنے پر مجبور ہے جی بالکل ڈیری فارمرز اسوسییشن کی جو منمانیاں ہیں وہ روج پر پہنچ چکی ہیں جب چاہے جب ان کا دل چاہتا ہے یہ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں جبکہ ذلہ انتظامیاں جو ہے وہ خاموش تماشاہی بنی ہوئی ہے اس وقت بھی شہر بھر میں فی لیٹر دودھ ایک سو بیس روپے لیٹر کر دیا گیا ہے جبکہ سرکاری نرخ دودھ کے چورانوے روپے لیٹر جو ہے وہ مقرر کیے گئے تھے کمیشنر کراچی کی جانب سے لیکن اس پر فروخت ہوتے ہوئے ہمیں کہیں نظر نہیں آیا اس سے قبل بھی شہر بھر میں مہنگا دودھ جو ہے وہ فروخت ہو رہا تھا ایک سو دس روپے لیٹر کے حساب سے مارکٹ میں فروخت کیا جا رہا تھا اور اب اس کی قیمت میں مزید دس روپے کا جو اضافہ ہے وہ کر دیا گیا ہے ٹوٹل چھبیس روپے کا جو اضافہ ہے وہ اس وقت کر دیا گیا ہے شہری مجبور ہیں روز مردہ آشیاں کی جو آشیاں ہیں اس میں ایک لازم جزد جو ہے وہ دودھ ہے بچوں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے بزرگوں کے لیے بھی خاص طور پر کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے اور ایک لازم جزد کے آئے روز پیسے جو ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کے لیے اور خاص کر جو غریب اور متوسط طبقہ ہے اس کے لیے ایک سو بیس روپے لیٹر کسی کلو دودھ خریدنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے شہری یہی دوہائیاں دے رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں کمشنہ کراچی کی جانب سے کہ وہ جا گئے کوئی کاروائیاں کریں کوئی موستر کاروائیاں کریں اور ڈیری فارمرز کو خاص طور پر حراست ملیں تاکہ جو دودھ کی قیمتیں ہیں وہ کم ہو سکیں دکانداروں سے بھی اس حوالے سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی موقع ہے کہ ڈیری فارمرز کی جانب سے انہیں سسا اور سرکاری نصف پر جو دودھ ہے وہ فراہم نہیں کیا جارہا اور اسی لیے وہ بھی مجبور ہیں کہ وہ دودھ شہر بھر میں مہنگی داموں بیچیں لیکن کاروائیاں جو ہیں وہ صرف دکانداروں تک ہی محدود ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں اتنے بڑے شہر میں صرف چھوٹر دکانوں کو انتظامیہ کی جانب سے ان کے خلاف کاروائیاں کی گئیں لیکن فارمرز کو اس حوالے سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی بھینس کالونی میں فارمرز اب بھی من مانے نرخوں پر دودھ فروغ کر رہے ہیں لیکن اس حوالے سے انتظامیہ کوئی کاروائی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہے ہیں کراچی میں دیری فارمرز کی من مانیاں جا رہے ہیں سرکاری نرخ سے 26 روپے لیچر مہنگا دوتھ فروغ کیا جا رہا ہے ایسوسییشن کے سیدر شاکر گجر نے دوتھ مزید مہنگا کرنے کی دھمکی بھی دے دی ہے ان کا کہنا ہے کہ آئندہ ماہ مزید پاندھرہ روپے اضافہ کریں گے ضرورت پڑی تو سپر ہائیوے نیشنل ہائیوے پر بھینسے لے آئیں گے کشمیچنر کراچی کی ہدایت پر کاروائی شہ بھر میں صرف 76 دکانوں کو جرمانے بھی ہوئے کراچی میں گوالوں کی منمانی دوتھ کی قیمتوں میں ایک بار پھر منمانہ اضافہ کر دیا دوتھ کے سرکاری نرخ 94 روپے لیٹر ہیں پہلے ہی گوالے 110 روپے لیٹر فروغ کر رہے تھے اور اب مزید 10 روپے اضافے کے بعد 120 روپے لیٹر فروغ کیا جا رہا ہے صدر ڈیری فارمرز ایسوسییشن شاکر گجر نے رہا کے آئندہ ماہ مزید 15 روپے کا اضافہ کریں گے اور کراچی میں دوتھ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں صورتحال کیا ہے یہ جانیں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے کفیل احمد موجود ہیں کفیل آگاہ کیجئے گا یہ جو ڈیری فارمرز ہیں یہ دوتھ کی قیمتوں کے حوالے سے دو گروپ میں بڑھ گئے ہیں ایک گروپ کا یہ کہنا ہے کہ قیمتیں بڑھائی گئی ہیں دوسرا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ قیمتیں نہیں بڑھائی گئی ہیں کیا معاملہ ہے یہ دیکھیں کراچی میں جو ہے جس طرح دی کر اگر ہم بات کر لیں تو اس وقت جو ہے وہ ڈیری جو فارمرز ہیں وہ مافیے کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور تقریبا یہ گیارہ مہینے کے بعد ایک مرتبہ پھر کراچی بھر کے اندر جو دوتھ کی قیمتیں ہیں اس میں گیارہ فروری سے اضافہ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس مرتبہ کہا گیا ہے کہ بیس روپے اضافہ کیا جائے گا یعنی گیارہ فروری کے بعد جو دودھ ہے وہ ایک سو چالیس روپے لیٹر میں فروغ کیا جائے گا اس وقت کراچی بھر کے اندر اگر ہم بات کریں تو دودھ جو ہے وہ ایک سو بیس روپے کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے میں دوسری طرح اگر آپ کو بتاؤں جو ریٹیلرز ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنے کے اگر ہمیں دودھ مہنگا بھی لے گا ہول سیل سے تو ہم یقیناً اضافہ جو ہے وہ کر کے بیچیں گے لیکن ہمارے اس میں قصور نہیں ہے ہول سیلرز کو کوئی نہیں پکڑتا دیری فارمرز کو کوئی نہیں پکڑتا وہ مہنگا کرتے ہیں چارے کا بہانہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گائے اور جو پھینس ہے اسی قیمتوں میں اضافہ ہوگی ہے جس کے بائیسوں قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں ان کا دیٹیلرز کا کہنا یہ تھا اور عوام کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہول سیلرز کو پکڑا جائے ڈیری فارمرز کو پکڑا جائے جو کہ مافیہ کی شکل اختیار کر گئے اور انہوں نے اچانک اور اس خود آپ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیول انتظامیہ اس وقت جو کہ ہم بات کریں یہاں صوبائی حکومت خاموش تماشائی ہیں اور انہوں نے باقیدہ طور پر کہا ہے کہ جھڑلنے کے ساتھ گیارہ فروری سے دوج بھر میں ایک سو چیلس روپے کے حساب سے جو ہے وہ فروغ کیا جائے گا اگر ہم بات کر لیں کراچی میں یا ملکی سطح کی اوپر تو جو قیمتیں اشیاء خود دونوش کی پہلے ہی بہت زیادہ ہیں اگر آپ تیل کی بات کریں چینے کی بات کریں دالوں کی بات کریں گوشت کی بات کریں اور اس کے بعد دودھ کے پرائشز تو عوام پر ایک پہاڑ گرہ دیا گیا مہنگائی کا پیٹرول بڑھ چکا ہے سی اے جی کی پرائشز آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح عوام جو ہے وہ مزید مشکلات سے دوچار ہے لیکن گرمیٹ مشکلات کا شکار ہیں کفیل اس بارے میں آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ ہیلو دوستو تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ لوگ جو بھی انڈین یوٹیوبر ہیں ان کے جو ویڈیو ہوتے ہیں پاک کے اوپر ان کو آپ ڈسلایک نہ کریں کیونکہ اپڑے کاکا جو ہے نا وہ پاکستان والے وہ بیٹھے ہوئے ڈسلایک کرنے کے لیے تو آپ تو کم سے کم لائک کرو اور رہی بات کمنٹ کی تو کمنٹ بھی آپ انڈیا کی سپورٹ میں کیجئے جس سے پاکستانوں کے پچھوارے میں آگ لگے ٹھیک ہے ہمارے سپورٹ میں کرو اس کے لیے تو وہ خود ہی ہیں ٹھیک ہے گرہ